تو اس سلسلے میں ہمیں بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ایک سیشن کریں ایک پیڈیٹیشن کے ساتھ جس میں ہم ان بسائل کو ایڈریس کریں جو کہ پیرنٹس جو ہے وہ فیس کرتے ہیں یا بچوں کی صحت سے متعلق ایشوز آتے ہیں لیکن جب ہم نے ان تمام چیزوں کو انیلائز کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو اس تمام پرابلمز تھے وہ بیماری کم اور اویرنس کی کمی کی وجہ سے زیادہ تھے اور پھر اگر ہم اپنی سوسائیٹی کا بھی ایک انالیسس کریں تو ہماری سوسائیٹی میں کوئی بھی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے جس میں ایک پیرنٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ نے اپنے بچے کا خیال کیسے رکھنا ہے لیکن یہ وہ ایک ذمہ داری جس کے بارے میں ایک میت سمجھی جاتی ہے کہ جب سر پر پڑتی ہے تو پھر آپ کو کرنا آ ہی جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک انسانی جان کے اوپر اس کو دسکرس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر زیشان مونیر موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کنسلٹنٹ پیڈیٹیشن ہے اور یہ حمید لتیف ہسپٹل چلڈرن ہسپٹل اور احسان مطاز ہسپٹل میں پریکٹس کرتے ہیں اور چلڈرن ہسپٹل تو پاکستان کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے بچوں کے لحاظ سے اور Dr.Sahab thank you so much for joining us and thank you so much for doing this session اور mert میں آپ لوگin بتاتے چاہerوں کہ this session is also very important کیونکہ ابھی ہم جب Dr.Sahab کے ساتھ پ tackling کہ ہم اس سیشن میں کئی چیزیں discuss کریں گے اور کن چیزوں کو ہوگا کیسے کیسے تو like this is going to be you know a very unique session in this way اس میں بہت ساری information ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور جیسے I became a mother like a year before اور وہ بلکل صحیح بات ہے کہ جب بچہ آپ کی زندگی میں نیا نیا آتا ہے میرا اپنا بھی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کے پاس نہ ہر طرف سے انفرمیشن کی بمبارمنٹ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ چیز ہے جس کے اوپر سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آپ نے کیا چیز چوز کرنی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی چیز ڈیوائز کریں ایک ایسی پیرنٹنگ آئیڈ ڈیوائز کریں جو کہ پیرنٹس کو ہلپ آؤٹ کر سکے اور جو میں اس حل سے میں بتاتی چلوں کہ مرہم بیسکلی کیا ہے مرہم ایک ایسا پلاتفارم ہے جس کے ذریعے جو آپ کو ہیلتھ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے چاہے وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنیکٹ کرنا ہے یا آپ نے ڈاکٹر سے کوئی بھی کسیم کی معلومات حاصل کرنی ہے یا اپنی جنرل ہیلتھ اور ویلنیس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ مرہم کی ویب سائٹ مرہم کی اپلیکیشن مرہم کی فیس بک کمیونیٹی سے کے ذریعے ہمارے ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں اور ہم ہر پلاتفارم کے اوپر آپ کو بیسٹ آف دے بیسٹ کالیفائیڈ ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ ہلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو آج جو ہے وہ ہمارا جو مین جو فوکس ہوں گے وہ بچے ہوں گے چھوٹے بچے ہوں گے تو دکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ ایک اوور آل ایک بچے کا بچوں کے بلکہ بچوں کے علیدہ سے دکٹر ہی کیوں ہوتے ہیں why we have pedotation as a special as a separate category for kids تو وہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا السلام علیکم بچوں کے دکٹر علیک سے ہونا اس لئے ضروری ہے کیونکہ بچے جب آتے ہیں دنیا میں تو ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود بول نہیں سکتے وہ خود سے بتا نہیں سکتے ایک جو کوالیفائیڈ ڈاکڈیٹریشن ہوتا ہے وہ خود assess کرتا ہے کہ ایک بچہ اگر قرائے کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ بچے کو جو بھی پرابلم ہوگی وہ ہمیشہ صرف قرائے کر سکتا ہے وہ بول نہیں سکتا اس وجہ سے اور پھر جب بیبی گروہ کرتا ہے اس کے جو ایشوز ہیں وہ اڈلٹس میں نہیں ہوتے جو اس کو پرابلمز آتی ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو اس کے ساتھ اس کی جو گروہ ہوتی ہے وہ اڈلٹس کے ساتھ وہ پرابلمز نہیں ہیں اس وجہ سے بچوں کا ایک ڈاکٹر علیک سے ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس چیز کو اس کی گروہ کو منیٹر کرے اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو منیٹر کرے اور with the passage of time جو ہے وہ مدرز کو اور جو پیرنٹس ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں پیرنٹس میں بھی جو سب سے ایمپورٹنٹ رول ہے وہ مدرز کا ہے بکوز کے بچے کی جو جتنی بھی انہوں نے نشو نما ہے اور اس کی جو گروہ تھا اس میں مین جو کرٹیکل رول ہے وہ مدرز کا ہوتا ہے اس وجہ سے مدرز کو اگر ٹائملی ہر چیز پر گائیڈنس ملتی جائے گی اور وہ کہتے ہیں بچے کے اوپر اپنا جو ہے وہ فلی اس کو طریقے بلکل صحیح طریقے سے گروہ کروائیں گی تو بچے کو نہ تو کبھی کوئی پرابلمز ہوں گی نہ ان کو کوئی انفیکشنز ہوں گے اور نہ ہی ان کو کوئی اور پرابلمز فیس کرنا پڑے گی بلکل وہی جیسے بھی ہماری تھوڑے پہلے پہلے دوٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جیسے میں نے سے ذکر کیا کہ چلرن ہسپٹل میں اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور وہ بڑی تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو uneducated mothers ہیں وہ سب سے زیادہ وہ چیز بچے کی سہت کے اوپر نقصان دے ثابتی ہے uneducation اور second جو educated mothers ان میں بھی lack of awareness جو ہے وہ main problem ہے جو کہ بچوں کے لئے پھر problematic بنتی ہے سو life اس سیشن کا بسکلی ہمارا plan بھی اسی لئے ہے کہ mothers کو aware کیا جائیں اور ان کو جو سیمپل problems ان کو ڈیلی روٹین میں ڈیلی بیسیس پہ جو ہے وہ فیس کھنی پڑتی ہم ان کو address کریں بلکل بلکل تھنکی روکسا تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اچھا میں کو سٹارٹ کریں گے سے پہلے ایک بات بتاتی جاؤں کہ آپ لوگ اپنے کوئیسٹن جو ہے وہ ہمیں اندر فلوٹ کرتے رہیں ہم ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بارے میں بتاتے جائیں گے جو سب سے ایمپورٹن چیز جو پیرنٹس کیلئی ہوتی ہے جس کے لئے گائیڈنس چاہیئے that is the growth of their child تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ بھائی آپ جب ایک بچہ جیسے دوٹر صاحب آپ باتا دیں کہ جو پیرنٹنگ کی فیزز ہیں برد سے لے کے 15 years تک وہ کیسے کیسے ہیں اور اس کے بات پھر جیسے فیز نمبر ون ہے برد والی اس پہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رفنا شروع کرنا ہوتا ہے جب بی کی برث ہوتی ہے تو فرسٹ جو مین جو اس میں پرابلم آتی ہے مدرز کو فیز کو ہوتی ہے اس کی مدر فیڈنگ اور بچے کو جو آپ نے فیڈ کیسے سے کروانا انیشل پرابلم جو ہوتا ہے وہ بچوں کی ہمیشہ فیڈنگ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ان کا سورس فیڈنگ کے لاوہ کچھ نہیں ہوتا تو انیشل پرابلم مدرز کو آتی ہے فیڈنگ پر آفٹر سکس منس آف لائف مدرز کو پرابلم آتی ہے کہ بچے کی اب ہم کمپلیمنٹری فیڈ جائے جس کو وین کہتے ہیں وہ کیسے سٹارٹ کروائے جائے ان ادیشن تو دا ملک ہم ان کو کیا کیا چیزیں دینا شروع کریں اس کو ہم increase کیسے کریں اور پیسیج آف ٹائم جو ہے اس میں کون سی چیزیں ایڈ کرتے جائے آفٹر ٹو ایئرز مدرز کو پرابلم آتی ہے کہ بچے مووو کرنا شروع ہوگیا چلنا شروع ہوگیا تو ان ہائیجینک چیزیں اگر آپ ان کی ڈائیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گی پیرنٹس کو بچے کو ٹوائلٹ ٹرین کیسے کیا جائے کیونکہ ٹوائلٹ ٹرین ہوگا اور باقی اس کے ڈیویلمنٹل مائلسٹون اچیف کرے گا تو وہ سکول گوئنگ ہو سکے گا سکول جانا جو ہے وہ فور ٹو فائی سکول گوئنگ ہو جائے اس کے بات جب بچے سکول گوئنگ ہو جاتا ہے اس کے بات جیسے سے وہ گرو کرتا ہے تو اس کو ریپیٹیڈ کوئی انفیکشن نہ ہو کوئی پرابلم نہ آئیں اس کے لئے پیرنٹس چاہیے ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جس میں ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں برکل ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو ایجنڈا بتاتی چلوں کہ ہم کنگے چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے فیڈنگ پرابلم کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ویکس نیشن کے چیزوں کو ڈسکس کریں گے پھر پیدائی سے پانچ سال کی عمر تک جس میں یہ مسائل ہیں کہ بچہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے یا اس کو ایریٹیٹ کر رہا ہے یا اس کی سینجیٹیوٹی اوپر نیچے ہو رہی ہے یا وہ چیزوں کو پک نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے ان کو ڈسکس کریں گے پھر ہم جو ہماری سوسائیٹی میں کچھ میتھ ہیں یا جیسے جو ہر کوئی ہر فیملی میں مدر سیلف میڈکیشن یا خود ڈاکٹر بننے کی کوشش کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان آت ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور مین ویل ہم آپ لوگوں کو یہ سورا سا ڈیفرنس بتا دیں پلس یہ کہ جو ورکنگ مدرز ہیں یا مال نیوٹریشن مدرز ہیں جن کا ملک is not enough تو وہ اس سلسلے میں کیا اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے اچھا اس میں ایسا ہے کہ جو مدر فید ہوتی ہے is one of the best for the baby ہر کو ٹرائے کرنا چاہیے کہ وہ mother فید کو کروائے سم پروبلم جیسے سوشل پروبلم ہیں جیسے ورکنگ وومن ہیں یا فیملی پروبلم ہیں اگر وہ مدر فید نہیں کروا سکتے تو آپ top فید کروا سکتے ہیں top فید کے جو فرمولا ہیں اس کو اس طرح سے ڈیزائن بچے بہت زیادہ obesity ان میں common ہو سکتی یا وہ اگر سے موٹے ہو سکتے جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے top فید سے یہ نقصان ہوتے ہیں mother milk میں جو ہے بائی nature ہر چیز جو وہ بیانس میں جس میں میں جس میں کوشش کریں کہ مدر فید دیں اگر ٹوٹل پورے دن میں آپ جو ہے وہ مدر فید نہیں بھی دے سکتے تو 3 to 4 ٹائمز لازمی دیں ٹھیک ہے بچوں کو 8 to 12 ٹائمز فید چاہیے ہوتی ہے پر ڈی ٹھیک آپ فید سٹارٹ کریں اس میں کوشش کریں میکس مدر فید دیں اور اس کے ساتھ ان اڈیشن جو ہے جب آپ کو ضرور پڑے تو آپ تو فید دے سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ نے کاؤ ملک کبھی نہیں دینا لیس دن 1 year of age پر ہاں کاؤ ملک ملک جو ہے اس کی کیا وجائے کاؤ ملک میں جو پروٹین ایسی ہیں جو کے بیبیس فرمولا ملک بٹ ان میں چیزوں کو موڈیفائ گیا جاتا ان میں جو کاربو ہیڈریٹ پورٹین فیٹ ساں ان کو موڈیفائ اس طرح سے کیا جاتا کہ وہ مدھر ملک لیکن وہ مدھر ملک جیسے نہیں ہوسکتے ٹھیک تو 6 month of life میں آپ نے بچے کو ملک دینا ہے اس میں آپ نے نا تو اس کو جو ہے وہ extra water دینا ہے نہ اپنے کو کوئی اس میں جو وہ کوئی چائے بگیرہ نہ آپ کو کوئی ہنی بگیرہ دینا ہے ایک سکلوسیو آپ نے milک دینا ہے وہ کوشش کریں میکسیم amount breast milky ہو ٹھیک ہے اور سکلوسیو میکسیم بگیرہ سکلوسیو اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک question ہے ریدہ کازمی نے ہم سے پوچھا ہے می کڈ is 2 years old and his birth weight is 2.5 kg and how now he is 11 but he was but he was 7 months of age his weight was 9.5 kg is his development ok ok ideal weight at 2 years of life is 12 kg and length of the baby should be 85 cm at 2 years of age if if your baby weight 9 months 8 months 9 months his weight 9.5 kg 9.5 kg is very good weight at 7 months of life but his baby growth is now multiple factors can be or your baby not proper diet because baby grows calories and calories can increase 6 months after we add complementary feed because baby doesn't get calories and simple milk because baby grows and age can add on to highly nutritious and calories اگر آپ وہ ایڈوں نہیں کریں گے تو آپ کے بیبی کا جو ویٹ ہے وہ ایسا ایسا جو ہے وہ اس کی گروہ کم ہوتی جا رہی ہے 11kg ویٹ جو ہے وہ اس کے 1.5 ایر پر ہونا تھا 1.5 ایر تک وہ آپ کا بیبی کی گروہ ہوئی ہے اس کے بعد سے 6 مند میں ابھی تک اس نے کوئی جو ہے وہ ویٹ گین نہیں کیا اس میں کہ اس کی 1.5 ایر پر جو گروہ تھا وہ سٹک ہو چکی ہے اس کی وجہ سے اس کی کوئی اس کی کوئی جو ہے وہ آپ کو دیکنسیڈر کرنا پڑے گا آپ اس کی ڈائیٹ کو کوئی اپروو کریں تو اس کا ویٹ گین ڈیفینیلی اپروو ہوتا جائے گا ٹھیک ہے بلکس ہی ہے اچھا یہ جو آپ نے فرمیولا شیئر کیا ہے ابھی کہ کس طریق سمیئر کرتے ہیں وہاں بتا دیں تاکہ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو ویٹ؟ ہاں جیسے کہ ہائیٹ کتنی ہو اور ویٹ جو 6 months پہ جو ہے وہ آپ جو birth weight ہے وہ basically double ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک birth weight double ہو جاتا ہے 1 year پہ جو ہے وہ almost 3 to 4 times ہوتا ہے ٹھیک ہے birth weight کا جو weight ہے وہ 1 year پہ 4 times ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے certain formulas ہیں next 2 to 3 years میں وہ 2 kg per year کے ریفرنس سے بڑھتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر after 4 years جو ہے وہ 3 times 3 kg جو ہے وہ پر year کے ساپ سے بڑھتا ہے اور پھر 6 years کے بعد جو ہے وہ جتنی age ہوتی ہے اس کے 3 times weight ہونا شروع ہوتا ہے for example اگر ایک بچے کی عمر 6 سال ہے تو اس کا weight 18 kg ہونا چاہیے ٹھیک اگر ایک بچے کی عمر 7 سال ہے تو اس کا weight 21 kg ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر 10 years کے بعد جو ہے 10 years پہ ایک جو ہے وہ یہ weight جو ہے وہ تقیبن 3 and a half times یعنی 10 years کے بچے کا weight 35 kg یا ایسے ہونا چاہیے اور اس سے اباب ہونا چاہیے 35 to 40 سے اباب ہونا چاہیے 4 times پہ وہ چلا جاتا ہے اس طرح پھر weight gain increase ہوتا ہے یہ رف فارمولا ہے بکوز کہ ڈاکٹر کے پاس تو reference charts ہوتے ہیں وہ ان سے measure کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان reference charts ہیں لیکن یہ رف فارمولا ہے کہ آپ اپنے بچے کا weight gain دیکھ سکتے ہیں بہبکل ٹھیک ہے جو ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیفرین ڈائیڈ لائنز شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ اپنے بچے کی بہتر طریقے سے پروریش کر سکتے ہیں ادھر ہی ہم ایک question جو ہے وہ اور لیتے ہیں ایک question ہمارے پاس یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ my 8 year old is overweight what to do that's mean کہ اگر 8 year old is overweight تو آپ یا تو junk food بہت زیادہ use یا آپ ایسی ڈائٹ use کر رہے ہیں جو کہ nutritious نہیں ٹھیک ہے ٹھیک بہت ساری ڈائٹس ایسی ہیں جو کہ weight gain کرتی ہیں جس میں اگر آپ یا تو sugar بہت زیادہ sugary fluids بہت زیادہ دے رہے ہیں جس میں juices یا آپ جو ہے وہ table sugar اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کی دودھ بنانے میں یا اور باقی ساری چیزوں میں سیکنڈ یہ کہ جو fat intake ہے وہ بچے گی بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن fat سے بھی زیادہ sugar intake because sugar جو extra ہوتی ہے وہ بھی body میں جا کے until next you have fat میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ثرد اس میں main factor ہے activity کیسی بچے گی ٹھیک ہے اگر بچہ جو ہے وہ active نہیں ہے یا اس کی کوئی daily exercise regime نہیں وہ follow کر رہا تو وہ بھی overweight baby کو کر سکتے ہیں ثرد number پہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر there are some problems diseases جس کو ہم نے rule out کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ پھر examine کر کے اور پھر بچوں کو فردر guide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس ایک اور glass question ہے can i give pedia year and powdered milk at the same time to my 3 year old پیڈیا شور پیڈیا شور پیڈیا شور پیڈیا شور is a milk having multiple additives اس میں منرلز و وائٹامین وہ add on کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھے 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 it is just like ensure milk which is given to adults تو یہ بچوں کے لئے formulation ہے پیڈیا شور آپ دے سکتے ہیں لیکن پیڈیا شور سے بھی بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ آپ اگر بچے کو جو ہے وہ fruits اور جو vegetables اور میٹ اور اگ یہ ساری چیزیں خود دیں کیونکہ انہی چیزوں کو لے کے انہوں نے پیڈیا شور بنایا ہے تو اگر آپ فریش چیزیں دیں گے تو it is much better otherwise 3 year کے بچے کو پیڈیا شور دیا جا سکتا ہے اچھے اس کے بعد ایک question ہے ہمارے پاس what's the solution of baby scalp dryness almost 4 months scalp dryness in babies less than 1 year of age is due to the decreased sweat glands in the body initially جب بچے ڈیلیور ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر skin کے اندر sweat glands جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کی باڈی پر dryness ہوتی رہتی ہے بار بار different قسم کے ریش بنتے رہتے ہیں ڈراما ٹائٹس ہوتا رہتا ہے تو اگر scalp dryness ہے تو آپ کو اس کو ایک تفہہ evaluate کروانا چاہیے کیونکہ کئی dryness ایسے ہوتی ہیں جس میں اگر ہم پیٹرولیم جیلی یا کئی سرح کی چیز یوز کریں تو وہ اسے اپروو ہو جاتے ہیں کئی dryness ایسے ہیں جو کہ ڈراما ٹائٹس یا sweat rash جس کو کہتے ہیں ان کے لئے پھر آپ کو جو ہے جو سٹیرویڈل کریمز یوز کرنی پرتی ہیں جو کہ آپ کو اکورڈنگ تو سویریٹی جو ہے وہاں ایڈوائز کرتے ہیں کبھی scalp پر ہو جاتا ہے بہت ورس فارم ہو جاتا ہم اس کو سیبرویک ڈرماتائٹس جس میں فنگل ایک چیز پر ہم آتے ہیں جو ہمارا اس کا نیکسٹ سیکشن کا ہمارا سیشن کا سیشن کا سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گے اپنی بچوں کی ویکسی نیشن کیسے کرا رہے ہیں اور مطلب آپ لوگ کیسے فالو کرتے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ ہسپٹل سے کراتے ہیں آپ لوگ پرائیویٹ کراتے ہیں یا آپ لوگ جو ہے نائن بانت کی ویکسی نیشن کا چارٹ ہے وہ فالو کر رہے ہیں یا کیا مطلب آپ آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ ہمارے ساتھ کومنٹس میں شیئر بھی کریں اور دکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں یہ ضروری ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں تو تھوڑا ساپلیز گائیڈ کردیں کہ آپ نے اپنے اپنے ایکسپیریس میں کیا دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ایکشلی ویکسینیشن کا پہلے میں بتا دوں کیونکہ ضروری ہے جب بی 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 ڈیلیور ہوتے ہیں ایک نئی لائف کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کے اندر امیونٹی نہیں ہوتی کسی بھی ڈیزیز سے لڑنے کی امیونٹی نہیں ہوتی اس کے اندر آرمی نہیں ہے جسے وہ دنیا میں ڈیزیزی سے لڑ سکے بکوز کہ وہ بلکل نیو گون ہے تو آپ نے انیشلی ان کو جو ہمارے یہاں پہ کومن ڈیزیزیز ہیں جن میں ٹیبرکلوسیس، پولیو، ڈیفتھیریہ، ٹیٹنس، پرٹسس، میزلز، ممز، روبیلہ، ٹائفوئیڈ، فلو، اس کے علاوہ روٹا وائرس، ڈائریہز، ان سب اور ملنجائیٹس جس کو ہم گردن دوڑ بکار کرتے ہیں ان سب سے آپ نے پرٹیکشن دلانی ہے اس کو اب ان سب سے پرٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم ویکسین کو use کرتے ہیں ویکسین بسیکلی آر ڈیڈ وائرس جو ہم انجیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے جو ہے وہ ایک آرمی ڈیویلپ کرتے ہیں وہ آرمی بناتے رہتے ہیں جب بیبی کو کوئی بھی انفیکشن اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ انفیکشن اندر جا کے آپ کو پولیو ڈروپس دینا شروع کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پولیو ڈروپس پڑا رہے ہیں تو اس کو پولیو کے وائرس کبھی اٹیک نہیں کرے گا وائرس اٹیک کرے گا لیکن اس کے اندر اپنی اتنی امنیٹی اور اتنی آرمی ڈیویلپ ہو چکی ہوگی کہ وہ اس کو فائٹ کرے گا اور اس کو کل کر دے گا جس بچے کے پاس ویکسین سے ریلیٹڈ ڈیویلٹی نہیں ہوگی وہ فائٹ نہیں کر پائے گا اور اس وائرس کا شکار ہو جائے گا ٹھیک تو اب ویکسین جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ویکسین بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ نیشل جو نائن مانت کا سکیجول ہے یہ دبلی اچھو ورلد ہیلتھ ارگنیزیشن نے all over the world جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا گا ہے ہمارے ہاں بھی وہی پروگرام اس حلوال اپور کام دیور چیز hired کی دولکہ ہیں بے چھو اور وہ منتلی بیسٹس پر ہم ویکسین کو بچوں کو هوا رکز کر کر ساپتے ہو شکری坐 اémonصال ٹھیک ٹھیک اور یہ 9-10 ڈیزیزیزیز کو جو ہے وہ کورپ کرتے ہیں چونکہ اور بھی اپور اپور ہے تو وہ کافی ساری ڈیزیزیز کو کورپ کر رہے ہیں جب اس 9 و 막 کے باد کو بچے کو پھر بوسٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں بوسٹر کہتے ہیں taş pequ ہواےumuz 不ysics جو کہ ہنڈرڈ ٹائمز یا نائنٹی ٹائمز یا اس کو ملٹیپلائے کر دی تو جب بوسٹرز لگ جاتے ہیں وہ ون ایڈ ہاف یر پر بوسٹرز کمپلیٹ ہونا شروع دیتے ہیں اس کے بعد پھر بچوں کو جو ہے جو نیکسٹ آن بیماریاں ہیں ان سے پھر وہ ویڈا پیسیج آف ٹائم ویکسن ہم انٹیڈیوز کرواتے جاتے ہیں اس کا پروپر سکیجول ہوتا ہے لیکن ویکسن بہت امپورٹن ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت امپورٹن ہے کیونکہ بجائے یہ کیونکہ آپ کسی بیماری کو ہونے کے بعد اس کو کیور کروائیں پرونشن ہی اصل کیور ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر علاج نہیں ہا پرسکتے ہیں تو ان کا پھر کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر علاج ہے بھی تو بہت جیسے اگر آپ کو بتاؤ کہ برث پر فرس ڈی آف لائف پر جو ہے وہ ٹوبر کلوسیز کے لیے ویکسن لگتی ہے اگر کسی کو ٹوبر کلوسیز ہو جائے تو اس کا علاج 9 1 to 1 نیر ہے جو کہ بہت لمبا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ آپ ایک ویکسین لگو آنے تو بچے وہ کافی حد دکھو پر تک کر لے گا بلکل ٹھیک ہے ہمیں آپ سے ایک اور کوسٹن شیئر کرتی ہوں کوسٹن ہی ہے کہ میں 8 year old ڈاورٹر ہز ای ویسنسیٹیو سٹمک سپیشلی ایٹ سکول time. She is good at studies and likes going to school. I have IBS she might have gotten it from me. What precautions or diet care can I take? Okay. IBS mean irritable bowel syndrome. It is a psychological problem not an organic problem. Stomach میں basically بچوں کو جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں psychological problems ہوتے ہیں اور جیسی تھوڑا بہت بھی stress ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ lose motion یا stomach upset ہونے کا یا hollow feelings ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں تھوڑے سے بھی stress میں یا problem میں. اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ fruits تھوڑے کم دینے ہوتے ہیں fresh fruits تھوڑے کم دینے ہوتے ہیں vegetables تھوڑے کم دینے ہوتے ہیں لیکن آپ نے بند نہیں کرنے دینے اسی طرح ہی ہے اور آپ نے جو ہے وہ environment کو اس کے بچے کے جو ہے اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو psychologically بھی آپ نے اس کو counsel کرنا ہے اسی طرح ہی اور اس کے علاوہ کچھ medications ہوتی ہیں جس میں add on کی جا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ initially اس کا جو irritable bowel syndrome کا جو main حل ہے وہ psychological counseling اور بچے کی تھوڑی سی dietary modification ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ fresh fruits salads یہ اپنے تھوڑے کم دینے ہوتے ہیں ان بچوں میں بلکو ٹھیک ہے اچھا اگلا question ہے ہمارے پاس if a two year child is not taking solid food which medicine is best so that he gets hungry and can it be added in sirilac اچھا جو appetite stimulants medication پہلی بات تو یہ کہ ان کو maximum time avoid بات کرنا چاہیے کوئی بھی medication دنیا میں اسی نہیں جس کا کوئی side effect نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ undue medication بچوں کو ہر چیز کے لئے medication کے وہ کھا نہیں رہا اس کے لئے بھی medication ہر چیز کے لئے medication دینا شروع کر دیں گے وہ بھی problematic ہے بچے کو initially encourage کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ solid food نہیں لے رہا تو آپ اس کے اندر flavor ضائع کریں اگر وہ simple for example yogurt نہیں رہتا تو flavor yogurt دیں کوئی اور چیزیں نہیں دے رہا تو اس کو آپ taste develop کروائیں اس کو آپ جو ہے وہ اگر آپ for example ایک بچہ روٹی نہیں کھاتا اور آپ اس کو اس کی جگہ پہ chips یا salanties دے دیتے ہیں تو اس کا پیٹ تو بھر گیا اور وہ تو پھر دوسری جو nutritious رائٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں لے گا تو آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ نہیں کچھ کھا رہا اس کو کچھ دیر کچھ نہ دیں جب اس کو بہت زیادہ build-up ہوگی پھر آپ جو offer کریں گے وہ لے گا ٹھیک ہے اگر آپ فوراں اس کو alternative پہ کئی processed food دے دیں گے تو بچہ آپ کا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے جو main nutritious چیزیں ہیں جو اس کی growth کیلئے ضروری وہ کبھی بھی نہیں لے گا اگر اس کے بعد بھی بچہ improve نہیں ہوتا ہے then آپ پھر پیڈیٹرین سے consult کر کے جو ہے وہ appetite stimulants دے سکتے ہیں لیکن پیڈیٹرین سے consult کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ long term کے لیے نہیں دینے ہوتے یہ نہیں ہے کہ آپ بچہ جو ہے اگر 2 سال اور آپ 5 سال تک اس کا appetite stimulants سیرپ ہی پھلاتے جائیں تو اسے بھوک وہ اسے کھا تو لے گا لیکن at the end جو ہے وہ اس کو پھر side effects بھی آنا شروع جائیں ٹھیک ہے بہت کچھ ہے آتھا صاحب best formula milk for 2 years baby when should one give cow milk after one year of life cow milk دے سکتے ہیں جو recommended ہے جتنے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں جو کمپوناٹس ہیں جو فیٹ اور کاربوہیڈیٹ اور پروٹین ہیں ان کو easily digest کر سکتے ہیں 1 year کے بعد آپ cow milk دے سکتے ہیں 2nd یہ ہے کہ formula milk جو جتنے بھی آپ کے پاس formula milk سے اس وقت available ہیں in maximum کی جو composition وہ almost same اندر raw materials سب کا same ہوتا ہے صرف برینڈس کا فرق ہوتا ہے آپ کوئی بھی formula milk دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ basic difference نہیں ہوتا composition سب کی سیم ہے پلس صرف تھوڑا سا فرق ہی جاتا ہے کچھ میں probiotics یا prebiotics جس کو ہم کہتے ہیں useful bacterias وہ add-on ہوتے ہیں کچھ میں وہ add-on نہیں ہیں لیکن ان کی بھی بچے کو اگر وہ اس کی اپنی ڈائیٹ ٹھیک ہے یا وہ 2 سال کے بچے اگر add-on اس کے ساتھ complementary feed مطلعہ وہ روٹی بغیرہا ہے یا اور باقی چیزیں لے رہا ہے تو اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اپنی ڈائیٹی بلڈ اپ ہوتی جائے گی تو آپ کوئی بھی formula milk use کر سکتے ہیں اس میں کوئی سپیسیفک برینڈ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے سے ادھر میں سارے questions ہمیں کافی سارے questions آئے میں ہیں تو ابھی ادھر میں سے سارا آدھل عوان نے پوچھا ہے کہ جو سر بنانا بچے کا سر بنانا ایک میت سمجھ جاتی ہے اس کا ایسا کوئی concept سچ میں exist کرتا ہے یا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کا کوئی harmful effects آپ نے کبھی دیکھے ہیں کیا یہ situation ہے اچھا یہ جو سر بنانا ہے اگر آپ مدرز نے نوٹ کیا ہی ہوگا کہ 1.5 year 1.5 year تک بچے کے سر میں ایک ڈیمپل ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ جو کہ جو کہ انٹیئر فونٹرنیلے کہتے ہیں تو راؤنڈ سر میڈیٹلی بھی اپورٹن ہوتا ہے نہیں وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کے سر کو سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور سیدھا رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس کا بیک حصہ جس کو ہم سکیلپ کہتے ہیں بیک اوکسپیٹر وہ بیسیکلی سیدھا رہے اگر آپ بیبی کا سر ایک طرح لیٹرل پر رکھیں گے اور وہاں سے پریشر ایفیکٹ رہے گا تو چونکہ انٹیئئر فونٹرنیلے سر کے درمیان ایک سراغ ہوتا ہے تو وہ بونز جو ہوتی ہیں وہ موویبل ہوتی ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ بچے کا سر سیدھا رکھیں تاکہ جو ہے وہ بونز جب وہ انٹیئئر فونٹرنیلے کلوز ہو تو وہ دونوں طرف سے برابر کلوز ہو اور بونز ایک جو ہے وہ ون اڈا ہافیر تک صحیح طرح کلوز ہو اگر وہ سائیڈ پر بھی لے تو اس کو سیدھا کر دیں بیفکل ٹھیک ہے سبر دستا ہے اچھا سر ابھی ابھی میں آپ لوگ کی questions ریکھ رہے ہیں تو وہ کافی سارے بچوں کی ڈائیٹ سے related questions ہیں اس میں ڈاٹر صاحب نے جیسے ایک چیز بتائی تھی کہ بچے کی پیدائیس سے لے کے دو سال تک جو اس کی سب سے ایک ہی چیز اس میں سب سے بہترین طریقے سے grow ہونی چاہیے جس کی growth ٹھیک ہونی چاہیے that is the development of brain تو brain بیسکری ہم سب یہ جاننے میں interested ہوں گے کہ ہمارے بچوں جو brain development وہ کیسے پہلے دو سال میں بہترین ہو ایک تو ہمیں پتہ لگیا کہ ہم نے جو initialی جو mother feeder that is important secondly جو یہ ہے کہ ان کو common وہ جو serious health problem سے بچانے کے لیے ہم نے vaccination کرانی ہے پر تیسری چیز ہے کہ ان دو سالوں میں جو چیز سب سے زیادہ grow کرہی ہے that is you know their brain development تو اس کے لیے آپ کچھ سوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں کہ ان ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈائیٹ وائز you know اور انوارمنٹ وائز اور سوشل لی یا اس طرح کی گیمز میں بچوں کو ان کی وہ جو mental growth ہے وہ ٹھیک ہو اچھا اس میں سرہا ہے کہ فرس 6 months میں تو آپ just exclusively milk دے رہے ہیں after 6 months of life آپ نے کمپلیمنٹری فیڈ یا ویننگ سٹارٹ کرنا ہے اس میں initially آپ نے سب سے پہلے جو ہے پوٹیٹو یا ایگ یورک یہ چیزیں آپ ایڈون کرتے ہیں اور وہ چیزیں آپ ایسا ایسا جو ہے ان کی جو ہے وہ فیڈ کو بھی انکریز کرنا ہے اس کے فوڈ میں چیزیں بھی ایڈون کرنا ہے اور ان کی اماؤنٹ بھی انکریز کرنا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کی انوارمنٹ ٹھیک رکھنا ہے ان کو بار بار آپ نے انفیکشنز نہیں ہونے دینا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی سفائی کا خیال رکھیں ٹھیک ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ ان کو واش کریں اور وہ بچے ساف سترے رہیں یہ بہت ابوٹل ہے تھرڈ یہ کہ وہ کوئی بھی انہائیجینک چیزیں ان کو نہ دیں فور ایسا پل انٹردکشن آف تی جو ہے چائے جو ہے فیو فیو یارز آف لائف وہ بہت ازا دینجر ہوتی ہے کیونکہ تی جو ہے چائے ہیں وہ آپ نے بچوں کو نہیں دینی حالانکہ ہمارے ہاں بڑی کومن سمجھی جاتی ہے کہ یہ گلا خراب ہو تو چائے دیں ہمارے ہاں یہ کنسٹ ہے کہ گلا خراب ہوا تو چائے دیں پیٹ خراب ہوا تو چائے دیں چائے بچوں کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو کمپننٹس ہیں وہ بچوں کے لیے اچھے نہیں ہیں وہ ایرن کی ابزورپشن کو روک دیتے ہیں ملٹی ویٹیمینز کی ابزورپشن کو روک دیتے ہیں تو وہ بچے جو ڈائیٹ سے نیوٹرنٹس لینے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اس کا ابزورپ ہوتے ہیں تو وہ پرابلم کرتے ہیں یہ گروتھ کو پرابلم کرتے ہیں پھر بچے جو ہے وہ ان کی انیشل ہیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے جو ہے وہ پتہ کرنے کوشی کرتے ہیں اس لئے وہ ہر چیز موہ میں ڈال کرتے ہیں یہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں اور اس میں خوش ہوں کہ یہ برین ڈیویلوپنٹ کے حصے ہیں یا یہ بسیقلی یہ ہے کہ آپ نے جیسے میں بہت اخبار کھایا ہوئے اس میں بسیقلی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پائی کا یہ بھی ایک سیکھلوجکل پرابلم ہے یہ کیا اورگینک پرابلم نہیں ہے آپ کسی بھی دعائی سے کسی بچے کو نہیں روک سکتے کہ وہ انہائجینک چیزیں نہ کھائے یا وہ دیوار نہ چاٹے یا وہ زمین سے لیکن آپ بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں کسی چیز سے کانسلنگ سے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں ہے سکس منس کے بعد بچے جو ہیں وہ جب ایک دفعہ کام کریں گے آپ اگر ان کو وہاں پر نہیں روکیں گے یا فردر انکریج کریں گے تو وہ اس کو بار بار کریں گے آپ نے کبھی کسی بچے کی کانسلنگ کی ہے کہ اس کی بچے کو سمجھایا ہو اور وہ آگے سے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں بچوں کو جو ہے جو ہے جب ہو جاتے ہیں اور سپیشلی جب یہ حیبت آتی ہیں ان میں آپ ان کو جو ہے وہ اگر بتائیں کہ بیٹا اس سے جو ہے وہ آپ کو انفیکشن ہو جائے گا اور آپ کو اس سے پرابلم ہوگی پھر آپ کو یہ انجیکشن لگ سکتا ہے یہ بھی تھوڑا بہت درا کہ آپ بچے کو روک سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پر نہیں روکیں گے اور اس کی حیبت اگر پکی ہو جائے گی تو پھر وہ پرابلم کرے گی جیسے ایک چیز کہتے ہیں کہ بچے کو ساتھ آٹھ سے نو ماں کی عمر میں تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ نو یا نہیں اس کو آدھر ڈالنی چاہیے اس پیم میں جو آپ آدھر ڈالیں گے وہ اس کو لائف لونگ رہے گی اور آپ وہ ہر بات کو سمجھے گا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کو observe کر رہے ہوتے ہیں they are very keen observers جو کام آپ ان کے سامنے کریں گے وہ ایسے ہی کریں گے جس کام سے روکیں گے انیشلی وہ روک جائیں گے لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے یا فردہ ڈالیں گے تو پھر problem ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو unhygienic چیزیں نہیں کھانے دینا یہ بھی برین کی بہت زیادہ problem کرتی پھر کچھ میٹس ایسی ہیں کہ کوئی چیز دینا یوگرٹ بھی ملک سے بنتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ڈائیٹ کی طرح ہے اگ بھی آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے irrespective of the season دینی ہیں ٹھیک ہے ان کا season سے کوئی تعلق نہیں بچے کی گروہ سے تعلق ہے تو اس وجہ سے یہ جو میٹس ہیں کہ اس season میں یہ چیز نہیں دینی اس season میں یہ چیز نہیں دینی یہ بہت اگرد بات ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ ایک دو بیچ میں ہمیں چیزیں پوچھنا جاؤں گے پھر ہمیں یہ چیزیں کنٹینیو کرتے ہیں ایک ہم سے سوال پوچھا ہے اکرا نصر نے کہا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کی عمر ہے 3 سال اور وہ he don't talk مدھب ہ بہت بہت بات نہیں کرتا اور بہت سارے ڈاکٹر سے انہیں چیک کر آیا کہ انہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ہموگلوم بھی گود ہے مگر انہیں نہیں پتا لگ رہا کہ وہ کیوں نہیں بول رہا اور انہیں نے کہا ہے کہ I give her cow milk because I am in Saudia here only cow milk of formula and milk is available تو 3 سال کے بچے کو تو خرقاو ملک دینے میں کوئی پریشانی ہے اس کو problem نہیں لیکن وہ جو بولنے کا عشو ہے اس کا کیا کہتے ہیں بولنا جو بچے سٹارٹ کرتا ہے 9 months to 10 months کی ایج پہ وہ بیبلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی وہ ماما بابا ایک ایک ورد بولنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے کچھ بچے جلدی بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کہ 3 years کے بچے کو جو ہے وہ at least ایک سنتنس جو 3 words کو جوڑ کے یا وہ اپنا نام بتا سکے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے ہیں اگر وہ نہیں بول رہا تو اس میں 2 problems ہو سکتے ہیں یا تو آپ نے اس کو صحیح طرح شروع سے ٹرین نہیں کیایا اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں واز نکالنا شروع کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ زیادہ باتیں کریں تو سٹوری سنائیں ان کو سٹوری سنائیں ان کی بات سنائیں تاکہ وہ انکریج ہو اور وہ آپ کی لینگویز سیکھیں ٹھیک ہے اور وہ اس لبان میں بولنا شروع کریں اگر وہ نہیں بولتے تو پھر آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ٹھیک ہے کیونکہ جو بچہ سن نہیں رہا ہوتا وہ کبھی نہیں بولتا ٹھیک ہے جو بالکل بولنا شروع نہیں کرتے ان کی ہیڈنگ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے تھرڈ یہ ہے کہ اگر بچہ تھوڑا بہت بولتا ہے لیکن جو ہے وہ گمسم رہتا ہے یا پروبلمز میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ میکسم ٹائم گزارنے کی سپینٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے کاؤنسل کریں اس سے باتیں کریں اور اس کو انکریج کریں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ ایسی ڈیزیزیز ہیں جن میں بچے جو ہے وہ آئیسولیٹ رہتے ہیں یا کم بولتے ہیں اس کو پھر ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نہ ہوتا ہے جو میں سمجھا ہوں ان کی بات وہ یہ ہے کہ اگر ان کی سب ریپورٹس اگرہ ٹھیک ہیں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز ایویلویٹ کروایا ہے تو آپ جو ہے وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ میکسم ٹائم جو ہے وہ باتیں کرنے کوشش کریں اور کاؤنسل کرنے کوشش کریں اگر فور یئرز تک بچے نہیں بولتے تو پھر فور یئرز کے بعد سپیچ تھرپیسٹ ہوتے ہیں جو کہ سپیسیفک ایکسرسائزز بتاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر بچے کو آپ کرنائیں گے تو وہ پھر بولنا شروع ہوتے ہیں لیکن سپیچ تھرپیسٹ جو ہے وہ 3.5 year to 4 year کے بعد جو ہے وہ پھر بچے کو ویلویٹ کرتے ہیں اس سے پہلے برکل ٹھیک ہے اچھا سے ایک ہمارے سے بہت سائے لوگوں نے دیفرنٹ آئے کی کوششنز پوچھے ہوئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دن میں جیسے ہی دودھ لیتا ہے اس کے بعد سٹول پاس کرتا ہے یا اگر جو ہے نے دو تین چار پانچ دن سے وہ دن میں ایک دفعہ سٹول پاس کرنا شروع کر دیا ہے یا جو وہ گرین سٹول کی ایک شکایت ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے اس طرح تو یہ سرہ تھوڑا سا بچے کو بچے کی ہیلتھ اس کی وجہ سے اس کی سٹول پاسنگ اور بچے کی ہیلتھ کا پس میں کیا ریلیشنشپ پہ اور کیا نورمل ہے کیا نورمل نہیں ہے اچھا یہ تین مختلف بچے ہیں فرسٹ بچے یہ ہے کہ ہر فیڈ کے ساتھ ایک سٹول کر دیتا بچے تو یہ نورمل ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ دن میں اگر وہ ایٹ سٹول کرے پر دے تو وہ نورمل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نورمل ہے یہ نورمل ہے ہاں لیکن اس میں سپیکس سے ضرور ہونے چاہیے اگر وہ ٹوٹل وارٹری ہو گیا یا اس میں کوئی موکس ہے ریشہ جس کو ہم کہتے ہیں یا وہ بلڈی کوئی دسچار جا رہا ہے وہ انفیکشن ہے وہ انفیکشن ہے لیکن اگر اس میں سپیکس ہیں اور جو ہے وہ ساتھ میں تھوڑا بہت پانی ہے تو ہر فیڈ کے ساتھ ایک سٹول آنا نورمل ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہے کونسٹی پیشن کس کو کہتے ہیں اگر ایک بچہ آلٹرنے ڈے پر سٹول پاس کرتا ہے ٹھیک ہے یا ایوری تھرڈ سٹول پاس کرتا ہے تو یہ کوئی پروبلم نہیں ہے یہ normal habits ہیں انٹرسٹائن کی کچھ بچوں کا انٹرسٹائن بہت ایکٹیو ہوتا ہے وہ فورن سٹول پاس کرتا ہے جسرہ میں نے بتا ہے ون ملک آہ فیڈ کے ساتھ ون موشن نورمل ہے کچھ بچوں کی جو انٹرسٹائن موتیلٹی ہے وہ سلو ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنومل ہے ٹھیک ہے ہاں اگر ایک بچہ جو ہے وہ 5 to 7 days تک سٹول پاس نہیں کرتا ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ اور آپ کو ہمیشہ سپوزیٹری یا کوئی گلیسن سپوزیٹری یا کوئی انیما دینا پڑتا ہے پھر وہ سپوزیٹ پاس کرتا ہے تو اس کو آپ کو ایویویٹ کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تھرڈ جو گرین کلر کے موشنز ہوتے ہیں سوائے پیور ریٹ جو بلڈی کلر بلڈ کا کلر ہوتا ہے یا پیور وائٹ اس کے لئے ہر کلر نومل ہے چاہے کرین ہو براون ہو جیلو وہ ٹھیک ہے نومل ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھا جاؤں گی رگارنگ ویکسینیشن کہ لوگوں میں یہ ایک میتھ آئی بھی ہے کہ اگر ہم ویکسینیشن ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو جو گورنمنٹ ہسپیٹل سے اگر ویکسینیشن کلا لی جائے تو کیا وہ بچے کے لئے کافی ہے کیونکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور پرائیویٹ جو ہے ویکسینیشن it's little bit expensive اس کی نسبت ایک تو وہ بتا دیں کہ کیا that is enough دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اکسے لوگ ویکسینیشن کو اس وزہ سے دنائے کر دیتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی وزہ سے جو ہے وہ بچوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو جس ایک last shout out دے دیں کہ why vaccination is very important اچھا جو یہ کن سب کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی ویکسین خراب ہیں اور جو ہے وہ پرائیویٹ ویکسین ٹھیک ہوتی ہیں پرائیویٹ میں جو ویکسین ہیں جو فرس 9 منص آف لائف کی ویکسین ہیں وہ گورنمنٹ سے ہی پاکستان یا پوری دنیا میں یہ law ہے کہ فرس 9 منص کی جو ویکسین ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی وہ مارکٹ میں سیل نہیں ہو سکتی وہ WHO خود سپلائے کرتی ہے ایک کنٹری کو اور وہ کنٹری صرف اپنے گورنمنٹ ہسپیٹل میں جو اس کے وہا پر سپلائے کرتی گورنمنٹ ہسپیٹل سے وہ پرچیز کرتے ہیں وہ غلط طریقہ نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے یا تو اس وجہ سے فرس 9 منص کی ویکسین ہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں اگر آپ لگوار رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ سے ہی آئی ہے وہ کہیں سے اور سے نہیں آئی تو آپ گورنمنٹ میں جو ہے وہ بھی کئی دفعہ بعد میں لگوانی ہے اگر آپ نے یہ چیزیں ہیں یا جو ہے وہ نیومو کوکل کی ویکسین وہ جو ہے وہ پرائیوٹ لگوانی ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ لگاتے بھی نہیں ہے اگر نیومو کوکل کسی چھوٹے بچے کو لگوانی تو گورنمنٹ میں کہا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ اس کو لگوانے سے پولی ہو جاتا حالان کہ جو ویکسین associated پولیو ہے وہ 10 ملیون میں کسی ایک کو ہوتا ہے یعنی ایک کروڑ میں کسی ایک کو تو میرا نہیں خیال کہ اس کی بجے سے بچوں کو ویکسین ہی بھیکسین بھیک بھیک ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے اور پوچھ نا چاہوں گی یہاں میں بس دیت خویش کو دیکھ رہی ہوں کہ اگ الرجی ہوتی ہے 1 year سے لیس نہیں دیتے ایسی کو چیز ہے نہیں نہیں 6 منز کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہاں الرجی سے اگر کسی بچے کو کسی چیز سے ہے تو وہ کسی بھی اچھ پہ سکتی ہے می سن is 4 and still لیکٹوز in tollerate اس کا کیا حل لیکٹوز in toller جو ہے دو طرح سے ہوتی ایک ہوتی ہے primary وہ by birth ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا such کوئی treatment نہیں ہے پھر آپ نے اس کو بچے کو لیکٹوز نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے لئے پھر specific milk آتے ہیں جو کہ لیکٹوز free milk ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پیڈیوٹیشن سایب ڈسکس کر کے وہ دے سکتے ہیں اگر وہ primarily by birth اس کو problem ہے اگر کسی بچے کو لیکٹوز intolerance infections میں بھی ہو جاتی کیونکہ انفیکشن میں جب لیکٹوز انزائیم جو ہے وہ انٹرس لینکے بلکل کو اوپر اوپر ہوتا ہے جب انفیکشن ہوتا ہے تو جتنا بھی انزائیم ہے وہ لوس ہو جاتا stool میں اس وجہ سے بچوں کو جب کبھی ڈیریا لگا اور آپ دودھ دے دیں دیں تو وہ ڈیریا برس ہو جو پرمیرلی پروبلم ہے اس میں پھر آپ نے لائف لانگ اس کو لیکٹوز نہیں دینا اس کے لئے لیکٹوز فری فرمولا ہوتے ہیں وہ آپ نیوز کریں برکل ٹھیک ہے اچھا ڈیریا ڈیریا سہب اس کے علاوہ ہمارے پاس چیز تھی جیسے ہم دیکھاتا کہ ڈیسکس کریں گے جو کومن ڈیزیز ہیں بچوں کی جیسے کہ میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں تو وہ ہی بات ہے بچوں کی کومن ڈیزیزز ہیں اور ہماری لائٹ چلی گئے گئے اب بھی آجائے گی دو چائے منٹ میں تو اس پہ جو کومن ڈیشو ہے ہمارے پاس ڈیریا میں ڈیریا جو ڈیریا 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 کوئی کوئی اس وجہ سے ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں کیونکہ انٹرسٹائن یہ نہیں مچور نہیں ہوتی تو وہ بسی کوئی دفعہ ان میں جو گیسیز ڈیسٹینشن یا گیسیز پروبلم ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی اس سچ میڈکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ہو تو سیمپل جو میڈکیشن ہم کئی دفعہ کوئی دفعہ کوئی یوز کرتے ہیں تو اسے ٹائم ریلیو ہو جاتی ہے لیکن جب یہ بچہ 6 month to 8 months کا ہوتا ہے تب یہ پروبلم ختم ہوتی ہے کیونکہ اس کے انٹرسٹائن مچور ہو جاتی جو ریلیپس ریمیشن اور ریلیپس چلتا رہتا ہے لیکن 6 months کے بات یہ problem ہو جاتی ہے second جو ہے جو کف یا ریسپیٹری ٹریک 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 نے پہلے بھی کہا بچوں کی آپ جو ہائیجین کنڈیشن ہیں ان کو ایک تو آپ ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کے آپ temperature باڈی کا ٹھیک رکھیں گے اپنے رون کا ٹھیک رکھیں گے تو ان کو یہ کف یا ریسپیٹری ٹریک 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 سنیزنگ وغیرہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اگر کسی لیس 6 months کے بچے کو یا لیس than 1 year کے بچے کو کف ہوتی گئی تو آپ نے کبھی بھی کف سی رپ نہیں دیں سمپل ان کو نیبولیز کریں ان کی سکریشن کو وہاں سے واپ ڈ کریں تو ان کا جو کف یا پروبلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کو بہت زیادہ پروبلم ہوگی ہے نمونیا ٹائپ تو پھر اس کے لیے جو ہے یا وہ accordingly آپ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا ٹھرڈ ڈائریا جو ہیں ڈائریا بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بچے ان ہائیجین کنڈیشن جب آپ رہیں کے بچے وہ بار بار اپنا ہاتھ اپنے موہ میں ڈالتے اگر ان کے ہاتھوں میں جو بھی چیز ہوگی یا نومیل موٹیلیٹی آف دی انٹیسٹین کے ویسے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیمپل جو ہے وہ کوئی انٹیبیویٹی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکو ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب جو اب ہم اس سیشن کو راپ آپ کرتے ہیں اور آپ لوگ جو سارے کوششن جو ہمارے کیا رول ہے بچے کی زندگی میں اور بچے خود کس طریقے سے کیور کر جاتے ہیں اگر ہم انہیں دوائیاں نہ دیں تو اس سرے میں بچے ہمیں last ڈائیڈنس دیں میں جیسے پہلے بتایا 90% جو انفیکشن بچوں میں ہوتے ہیں یا تو وائرل ہوتے ہیں یا سیمپل میڈکیشن سے ٹھیک ہوئے ہیں انٹیبیویٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی انٹیبیویٹکس کا مین نقصان یہ کہ بہت زیادہ بچے بچے کو دیتے ہیں تو بعد میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو light میڈکیشن ہوتی ہیں جو انٹیبیویٹکس کم پوٹنسی ہوتی ہیں وہ ایفیکٹیو ہی نہیں رہتی ٹھیک ہے پھر آپ وہ high potency کی یا high efficacy کی medication آپ use کرنی پڑتی ہیں اس لئے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں میں منیمم انٹیبیویٹکس کو use کریں بچوں میں جتنی زیادہ آپ انٹیبیویٹکس use کریں گے اتنی زیادہ ان میں resistance develop ہوتھ جائے اور جتنی زیادہ resistance ہوگی وہ ہی result آئے گا کہ high potency کی medication use کرنی پڑیں گے آپ کو ان کے بڑے ہونے تک یا پھر high effectiveness high efficacy کسی ہوگی اس وجہ سے انٹیبیویٹکس کا judicial use بہت زیادہ ضروری بچوں میں non judicially use نہ کریں اگر بچے کو کف ہوئی ہے اور آپ کو کسی ڈاکٹر نے antibiotic لکھ دیئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کف ہوئی تو اب وہ ہی antibiotic mothers ہی خود بہت 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 مطلب بہت بس last ویٹیمن ڈی بھر بیٹیمن ڈی میرے اگر آپ ڈیلی بچے کو 10 to 15 minutes بھی sun لگو لگوا لیں تو وہ 24 ڈی مطلب سا ڈی ایک چیز ڈی ڈی مطلب ڈی بے ڈی ہوتا ہے ہی ہمارے تھرڈ والل کنٹریز میں جہاں پہ مدر خود دیفیشنٹ ہے ویٹیمن ڈی میں تو وہ دیفینیلی جو ہے وہ اگر مدر فیڈ کروائیں گی تو اس میں بھی ویٹیمن ڈی بہت کم ہوتا تو آپ ایڈ اون جو ہے وہ ویٹیمن ڈی سپلیمنٹس دے سکتے ہیں لیکن اگر بچے کی گروتھ ٹھیک ہے اس کا ویٹ ٹھیک پڑھا ہے اور وہ بچہ ایکٹیوالٹ ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے ہاں ایک بچہ مل نریش ہے یا اس کی گروتھ نہیں ہو رہی اس میں آپ یہ پھر سپلیمنٹس ویٹیمن ڈی ویٹیمن اے یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے یا پیٹر ایڈیشن سے ڈسکس کرنے کے بعد بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ فر آل دیس انفرمیشن فر آل دیس ویلیویویل انفرمیشن اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم جیسے کہ ایک بچے کو ایک all the way process پر لے کر چلنا اور اس کا خیال رک اس کی جیسے آپ لوگوں کے questions ہیں اور like all the way we have seen this کہ بچوں کے ساتھ بڑھت سارے مسائل ہیں and parents need a proper support a proper مرحم کے بھائی وہ کوئی سی چیز کو hold up کرسکے جو انہیں ٹھیک طریقے سے awareness دے تو we are also going to you know launch something for parents انشاءاللہ very soon اور وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ share کریں گے which will help you in doing better parenting in a better way اور آپ تاکہ اپنے بچے کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں اور ان کی وہ تمام requirements ہم پوری کرسکیں جو ہم اپنے بچوں کی کرنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے best طریقے سے ہم ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ڈاکٹس آپ سے بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جو بچے کے پہلے 1000 days ہوتے ہیں زندگی کے اس میں اگر اس کی پوری صحت کی بنیاد بنتی ہے اگر ہم اس کے اندر اس کو proper جو ہے وہ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی جو آگے ساری growth اور جو پوری life ان کی فاؤنڈیشن ہے وہ ان کی سکتا ہو جاتے ہیں اگر foundation ٹھیک رہے گی بچے کی فرسٹ 2 years میں جو growth اگر ٹھیک رہے گی تو اس کو most likely آگے بھی problems نہیں آگے جن بچوں کو initially problems آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پہر up to the adolescence تک جو ہے وہ ان کو problems چلتے ہیں اور repeated infections یا repeated problems ہمیشہ سب سے ادا effect جو ہے وہ growth کی پڑھا ہوتے ہیں ایک ڈائیٹ چارٹ جو ہے وہ لے کر انھی کومنٹس کے سیکشن میں شیئر کر دیں گے جو کہ آپ پھر اپنی ریفرنس کے لیے استعمال کر سکتے ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے کار چیز بتاتی جاؤں کہ مرہم کی طرف سے جو ہے وہ مدرز کے لیے ہم ایک 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 سرپرائز ہے وہ ہم کچھ عرسے میں آپ سب لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ ہے ایک زیادہ ایک 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 غیر اور انشاءاللہ تالہ جو ہے وہ اپنا اس اویرنیس کے سفر کو اور اس ارن کی روشنی کو ہم آگے لے کر چلتے رہیں گے تینکیو سو مارک